کپتان کی رہائی میں صرف ارتالیس گھنٹیں باقی ہیں اگر ان ارتالیس گھنٹوں میں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تو کپتان جیل سے باہر ہوگا براب سیٹ ہونے والا ہے شباہ شریف کے خلاف کون ہے کیوں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شباہ شریف جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پہ یور ٹک ٹاک کپتان کی رہائی میں صرف ارتالیس گھنٹیں باقی ہیں کس طرح بڑا یہ آپ کو ابھی بتاؤ اگر ان ارتالیس گھنٹوں میں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تو کپتان جیل سے باہر ہوگا شباہ شریف کے خلاف کون ہے کیوں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شہباہ شریف جا رہا ہے برابسٹ ہونے والا ہے ان حبروں پر آئی ڈسکس کرتے ہیں ایک تو آج آخری دن ہے الیکشن کمپین کا زمنی الیکشن نقشہ ذہن میں رکھیں اس زمنی الیکشن کا جب تمام قوتیں حکومت مشینری کپتان کے خلاف تھی جب پولیس سے لے کر تمام عملہ کپتان کے خلاف تھا کپتان اقتدار سے اتر چکا تھا پنجاب میں وزیرِعلاح حمدہ شہباز تھی اور مرکز میں نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی پنجاب کے اندر الیکشن ہوتا ہے لیکن تحریک انصاف کے کارگون یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈڑتے نہیں چکتے نہیں آگے کسی کے باپتے نہیں اور پھر رات کو ایک ایسا رزلٹ آتا ہے کہ کسی کو فارم فوٹی فائیو تبدیل کرنے کی جورت نہیں بڑھتی اور دوبارہ سے کپتان کی سیاست اروج پکر جاتی ہے پنجاب میں پرویز علی وزیرِعلاح بن جاتے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کے کارگون کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ جناب وقت آ گیا ہے اب پھر وقت وہی ہے اب وزیرِعلاح کی دور نہیں بلکہ اب دور یہ ہے کہ کپتان کی رہائی اب دور یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کے لیے جیل کاٹ رہا ہے وہ شخص جس نے آپ کے لیے اپنی ارلاح سے دوری اختیار کر لی وہ شخص جس نے آپ کے لیے احش و عشرت کی زندگی ختم کر دی وہ شخص جس نے آپ کے لیے مال جانو مال سب قربان کر دیا اب اس کو آپ کی ضرورت ہے اسی طرح جس طرح آٹھ فروری کو تھی آج زمنی الیکشن کا آخری دن ہے کمپین ہو رہی ہے تحریک انصاف کو نہ جلسے کی اجازت ہے نہ جلوس کی اجازت ہے نہ دفتر کھولنے کی اجازت ہے لیکن ووڈ ڈالنے کی اجازت ہے یاد کریں میں نے آٹھ فروری کے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ ستر فیصد آپ ہیں اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس زمنی انتہابات میں آپ ووڈ کاسٹ کرنے نکلے تو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ ہیں آپ ہی جیتیں گے جیت آپ کی ہوگی جیت آپ کا مقدر ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو اپنی نین اپنا بستر چھوڑنا ہوگا آپ کو اپنا کام چھوڑنا ہوگا آپ کو پولنگ سٹیشن پر ڈیوٹی دینا ہوگی آپ کو اپنے ووڈ کا حق ادا کرنا ہوگا ذہن میں رکھئے گا ارتاریس گھنٹوں کی منتہاب کر لیں تو آپ کا کپتان عمران خان جیل سے باہر ہوگا تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹی اطلاعات راو فسن نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ کپتان آ رہا ہے اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ کپتان آ رہا ہے کپتان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان کی رہائی انتہائی قریب ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے اس پر مہر لگ جائے اس پر حقیقت بن جائے اور آپ لوگ جو ایک اور عید کی خوشی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو زمنی الیکشن جیتنا ہوگا کپتان کی رہائی ذہن میں رکھئے آپ زمنی الیکشن جیتے ہیں آپ زمنی الیکشن میں پہرا دیتے ہیں اپنے ووٹ کی فاظت کرتے ہیں اپنے ووٹ اپنے ریزلٹ کی فاظت کرتے ہیں تو کپتان کی رہائی دنوں میں نہیں گینٹوں میں ہوگی کیونکہ اب پھر ایک دفعہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کپتان کے کھلاری سو تو نہیں گئے کپتان کے کھلاری تھک تو نہیں گئے کپتان کے کھلاری ڈرک تو نہیں گئے آپ کا امتحان ہے آپ نے آٹھ فروری کو ثابت کیا ہے اب آپ نے کس اپرل کو ثابت کرنا ہے آج الیکشن کمپینٹ کا آخری دن ہے اس کے بعد پولنگ ڈیل شروع ہو جاتا ہے پرچیاں تقسیم کرنا لوگوں کو قائل کرنا ان کو پولنگ سٹیشن تاگے لے جانا انتہابی نشان پر سٹیپ کروانا اور پھر اپنے ریزلٹ کے لیے وہاں پر جد و جہد کرنا یہ ذہن میں رکھیے گا کپتان کی رہائی زمنی الیکشن کی جیت سے مشروع ہے کپتان نہیں تو رہا ہونا ہے لیکن آپ زمنی الیکشن جیتیں گے تو وہ رہائی جلدی ہو جائے گی یہ امام آپ کو وہ باہ خبر دینا ہو جو کپتان نے دی ہے کپتان نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے اپنے کارکنوں کو کہ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا میرے مشن کو دورا نہ چھوڑنا اگر تم چاہتے ہو کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو اس الیکشن کو جیت کے دکھانا یہ پیغام ہے قیدی نمبر 804 کا یہ پیغام ہے قیدی نمبر 804 کا اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو حلقوں میں جن کی حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور ساتھ میں پیغام ہے تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے لیے جن کی حلقوں میں الیکشن نہیں بھی ہو رہا کہ نکلو آپ کا کوئی رشتے دار عزیز دوست جو بھی ہے اسے رازی کرو اور ووڈ ڈالنے کے لیے لے کر جاؤ ایک طرف حکومت ہوگی اور ایک طرف آپ کا جذبہ کون جیتا ہے یہ رک جائے گا شہباز شریف کے خلاف کون ہے کیا رانہ سناولہ کیا میاں جویل عطیف کیا خواجہ ساد رفیق کیا شاہدہ کان عباسی کیا مفتہ اسماعیل کیا زبیر احمد کون ہے تم آپ کو یہ خبر دے دو ان میں سے کوئی نہیں گھر کے اندر ہی کچھواز شریف کا سب سے بڑا محالف موجود ہے جس کے حوالے سے آپ کو خبر اگلے ایک سے ڈیرھ ہفتے کے اندر مل جائے گی جب ایک پٹیشن دائر ہوگی جب ایک میڈیا ٹاک ہوگی جب اپنے ہی اپنوں پر خودکش حملہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف کون ہے چلتے چلتے آپ کے ایک خبر دے دوں اس زمنی انتہابات کے بعد ایک اتنا بڑا اپسٹ ہونے والا ہے کہ جس کے حوالے سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا بڑا اپسٹ ہوگا ایسے لوگ گریں گے ایسے تخت الٹیں گے ایسی تبدیلی آئے گی کہ تمام سیاسی قوتیں دیکھتی رہ جائیں گی اور کوئی تصور نہیں کر سکے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے انتظار کیجئے جلد آپ کے سامنے سب کچھ آجیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ